اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ الگوریتم کسے کہا جاتا ہے الگوریتم دراصل ہمارے پاس ایک step by step method ہوتا ہے ایک step by step طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی خاص مسئلے کو حل کرتے ہیں اب اسے ہم الگوریتم کہتے ہیں اب اس کو ہم ایک example کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہماری daily life میں بہت سارے problems ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے ہم اس کا الگوریتم لکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک problem آتا ہے اور اس problem کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک method apply کرتے ہیں جب ہم کوئی method apply کرتے ہیں تو اس time اس کو ایک process کہا جاتا ہے یعنی اس problem کے اوپر ہم ایک process apply کرتے ہیں جب ہم اس problem پر ایک process apply کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا result حاصل ہوتا ہے لیکن یہ جو process ہمیں apply کرنے کے لئے process apply کرنے کے لئے ہمارا جو result ہے وہ ہماری requirement کے مطابق آنا چاہیے لیکن اس process کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی step by step method ہونا چاہیے اور یہی ہمارا algorithm کہلاتا ہے اب ہم اس کی example لیتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک problem ہے کہ ہم نے making a cup of tea کہ ہم نے ایک tea کا ایک cup بنانا ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ اس کی example لیتے ہیں اب اس problem کو solve کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا ایک process design کرنا پڑے گا اور یہ process ہم کس طرح سے design کریں گے کہ step by step method define کریں گے تو سب سے پہلا steps کے اندر یہ ہوگا کہ take an empty cup ہمیں ایک empty cup لینا پڑے گا اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے جو second step ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے hot water add کریں گے تو یہ پہلے دو step ہوں گے اس کے بعد تیسرا step یہ ہوگا کہ ہم اس میں ایک t-pack add کر کے اس کو جو ہے stir کریں گے اور t-pack add کرنے کے بعد پھر ہم اس میں sugar add کریں گے اور پھر ہم اس میں milk add کریں گے اور آخر میں ہم اس کو stir کریں گے یعنی ہم اس کو ہلائیں گے تو یہ ہمارے پاس total 6 steps ہیں جن کو ہم step by step follow کرتے جائیں گے اور ہمارا جو result ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری جو required چیز ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی یعنی چاہے جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو یہ ہم نے ایک example لی ہے کہ ایک algorithm دراصل کس طرح سے کام کرتا ہے آپ اس کے علاوہ اور بہت سار example لے سکتے ہیں daily life میں آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام کی پیچھے ایک algorithm کام کر رہا ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ algorithm کا جو ہے وہ software development سے یا software بنانے سے اس کا کیا تعلق ہے جب بھی ہم کوئی software بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے computer program لکھنا پڑتا ہے اور computer program دراصل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے instructions کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور ان instructions کی ترتیب کے پیچھے ایک algorithm کام کر رہا ہوتا ہے یعنی algorithm کا بہت ہی اہم کردار ہے software development میں software making میں تو اسی لیے ہم یہاں پہ algorithm کو study کر رہے ہیں آگے چل کے ہم یہ پڑھیں گے کہ algorithm کو بنانے کا کیا طریقہ ہوگا how to write an algorithm اس کو ہم پڑھیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں